موسیقی 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 وہ کیا دیکھتا وہ ایک چیز ہوتی انٹریسٹ بیس گرافت تو اگر آپ کے انٹریسٹ اردو پویٹری ہے تو الگوریم کو سمجھ میں آ جائے گا کس کو کیا دکھانا ہے بیسٹ آن برائیٹی او فیکٹر جو آپ نہیں پدا پہنگی نیٹفلکس کا الگوریم یوٹیوب سے علاگ ہے ٹک ٹاک سے علاگ ہے فیس بوک کا سب سے علاگ ہے اور ہر کمپنی جو اپنی کمپنیٹر ڈیفریسیشن کرتی ہے وہ الگوریمک سوفیسٹیکیشن سے کرتی ہے یہ ہیں اتکش امیتاب جن کے ساتھ میں ہم لمبی باتچیت کریں گے آج اسی اپیسوڈ میں الگوریم پر تو بات ہوگی ہی لیکن فریڈم آف سپیچ اور یوٹیوب اور اکانومی وغیرہ وغیرہ بہت سارے ایشوز ہمارے سامنے آنے والے ہیں یوں تو لندن وارتہ ایک جنرک پاڈکاسٹ سیریز ہے جس میں آپ کسی بھی وشہ پر کسی کے بھی ساتھ انٹرویو سن سکتے ہیں لیکن لندن وارتہ کے ساتھ ہم نے ایک اور سب ہیڈنگ جوڑا ہے اس پاس سیریز میں اور وہ ہے فریڈم آف سپیچ یعنی کہ ابھیوقتی کی سو تنترتہ یا اظہار رائے کی آزادی اور اس پر مڑ رہ در ہوئے خطرے اس سیریز میں آپ ان لوگوں کے ساتھ میری باتچی سنیں گے جو کہ بھارت پاکستان کے مشہور جنرلسٹ ہیں چیلیویجن انکرز رہے ہیں ریڈیو پریزنٹرز ہیں براڈکاسٹرز ہیں اور جو اب تک اپنی بات بہت ہی کھل کر کہتے آئے ہیں لیکن مین سٹریم میڈیا میں اب ان کے لیے جگہ نہیں ہے اور اب یہ سوشل میڈیا اور خاص صور پر یوٹیوب کے ذریعے فریڈم آف سپیچ کی مشال اٹھائی ہوئے ہیں ان کی پولٹکس آئیڈیلوجی یا یوں کہیے کہ سیاسی رجحان سے تو ہم کسی حد تک واقف ہیں لیکن پھر بھی ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہم شاید بہت کم جانتے ہیں ساتھی اس سیریز میں بہت سی باتیں سوشل میڈیا کے بارے میں بھی ہوں گی کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اپنی بات کو لاکھوں کرونوں لوگوں تک پہنچانے کا راز کیا ہے اور یہاں ایکانومی کس طرح کام کرتی ہے مطلب یہ کہ چار پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں تو سنیے پہلے اپیسوڈ میرے مہمان ہیں اتکرش امیتاب جنہوں نے ڈلی سے انجینرنگ کی ڈگری لی پھر فرانس سے ایم بی اے کیا اکسفرڈ یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ڈگری لی اور اب اکسفرڈ یونیورسٹی سے ہی پی ایس ڈی کر رہے ہیں لیکن ان کا یہ پریچے بھی کافی نہیں ہیں اس لئے کہ اتکرش امیتاب آج ایک بڑی کمپنی ہے نیٹ وک کپیٹل اس کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر ہیں اور ایک اور بہت بڑی کمپنی ہے یونی کون کمپنی ہے جس کی ویلیو تقریبا 1.5 بلین یو ایس ڈالرز بتائی جاتی ہے یہ اس کمپنی کے چیف مارکٹنگ آفیسر بھی ہیں میں نے اتکرش کو آج کے اپیسوڈ میں اس لئے عامت رد کیا ہے کیونکہ آپ سوشل میڈیا کو اندر باہر سے اچھی طرح سے جانتے ہیں مایکرو سافٹ میں تقریبا سات سال کام کر چکے ہیں لیکن یہ انٹرڈکشن بھی ان کا کافی نہیں ہے اس لئے کہ اتکرش نے حال ہی میں ایک کتاب لکھی ہے پیشن اکانومی اندی سائیڈ حسل ریولیوشن جس کی خاصی چرچہ ہے اور اس کتاب میں ایک چپٹر یوٹیوب کے بزنس پر ہے آخری بات یہ کہ اتکرش امیتاب کچھ دلچسپ باتیں الگوریتم کے بارے میں بھی جانتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا کی دنیا کا شاید بہت بڑا راز سمجھا جاتا ہے تو لندن میں سینے انک کی سٹوڈیو میں اتکرش امیتاب سے میرا پہلا سوال تھا کہ آپ کی کتاب کا ٹائٹل ہی پیشن اکانومی سے شروع ہوتا ہے تو کیوں نہ پہلے یہ جان لیں کہ پیشن اکانومی ہے کیا پیشن اکانومی ایک نئی طرح کی اکانومی ہے جس میں لوگ اپنے انٹرنسک موٹیویشن کو فالو کرتے ہیں اور انٹرنیٹ کے ٹولز اور ٹیکنیکز کے دورہ اس کو منٹائز کر سکتے ہیں تو آپ کا انٹرنس کتنا بھی نیش ہو سٹیمپ کلیکشن ہو یا آپ کو کھانے بنانے کا بہت شوق ہو یا آپ کو کوڈنگ کرنا چاہتے ہیں پہلے نورم تھا کہ آپ نائن ٹو فائف کام کریں گے اس کے بعد گھر آئیں گے ٹیلیویشن دیکھیں گے اور موقع لگا تو کچھ اپنی ہوبی پر ورک کریں گے پویٹری لکھیں گے بہت اہرے دن تھے ان کو بھرا بھلا مت کہیے گا نہیں نہیں وہ بہت اچھے دن پہ ہے سٹیبیلیٹی اب کیا آ گیا ہے کہ جیسے کوویٹ کے دوران آپ نے ایک ویو سنا ہوگا جس کنا تھا گریٹ ریزگنیشن بہت سارے لوگوں نے اپنی نوکرییں چھوڑی کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ this is my life needs to be more اور جنہوں نے نہیں چھوڑی ان سے کوویٹ نے اور مالکان نے نوکرییں چھوڑوا دی چھوڑوا دی یہ بھی ہے بہت لوگوں کی جابز گئیں بہت لوگ نے جابز چھوڑی اور بڑا کنفیوزنگ ٹائم تھا پورے دنیا میں ورک سپیسیفکلی ورک کو لگے کچھ لوگ بہت کام کرنے لگے بہت جلدی بہت پردکٹیو ہونا چاہتے تھے پینڈی میں کچھ لوگ نہیں کر پائے بہت پیشنی ایک نیا ٹرینڈ ہے جہاں پہ کلچر ایکنومی اور آپورچونٹی انٹرسیک کر رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کی نیکس ویب اف ایمپلویمنٹ جہاں گا ایت وونٹ بی فرم ون لارج کمپنی اور سیٹ اف لارج کمپنی ایت ویل بی ایت ویل بی سیریز اف میکرو انٹرپنیوز جو اپنی کمپنیوں کو آگے لے جائیں گے پہلے اگر آپ مان لیجے ایک یونکورن بنا رہا چاہتے تھے جیسے ایک یونکورن بنا سکتے ہیں بیس لوگ پچاس لوگ کے ساتھ جو پورے جگت میں پھیلے ہوئے آپ واتس اپ دیکھیں واتس اپ جب اکوائر کیا تھا فیس بوک نے میرے خیال سے وہاں پہ بارہ سے پندرہ لوگ کام کرتے تھے صرف صرف بارہ سے پندرہ اوپن اے آئے جس کا چیٹ چی پی ٹی اور باقی اپلکیشنز ہے وہاں پہ بھی جس اپنے ہندفل اپلکیشنز نیتورک پیل جو کمپنی میں نے شروع کی میکرسوفٹ چھوڑنے کے بعد اس میں بھی بہت دیا نمبر اف امپلوئیز وہاں پہ جو بھی لوگ کام کرتے تھے میں نے کمپنی کھولی ستے تھی کیونکہ میں پیشن ایکانومی کو دیمارٹائز کرنا چاہتے اور آپ نے اپنے انٹروڈکشن بتایا ہماری فرس راون فنڈنگ آئی فیس بک سے اورگینکلی دو مینیمم ویابل پروڈک نیتورک اچھا یہ جو فیس بک ہے جو واتس اپ کون کرتا ہے انسٹرگرام کون کرتا ہے اس نے آپ کی کمپنی میں فنڈنگ کی انیترسمنٹ کیا پہلا راون جو نیتورک کپنڈنگ کا فنڈنگ کا فنڈنگ فیس بکا استعمال کیا تو ہم نے اپلائی کیا کمیونٹی ایکسلریٹر پروگرام میں اور ان کا سلیکشن ریٹ لیس تین ون پرسنٹ ہوتا ہے برد تینکس تو می ٹیم ہمیں فنڈنگ ملی اور اس کے ایک سال بعد ایک انٹرنیت انفرسٹرکچر یونکورن ہے جس نے نیتورک کیپٹل میں سٹیک اقوائر کیا اور اس پار کا چیف مارکٹنگ آفیس یہ کمی ہے fire dot or جی اچھا fire جو ہے یہ بہت دلچسپ طریقے سے لکھتے ہیں 5 انگریزی میں جو ڈیجٹ ہے 5 اور پھر ڈاٹ or جی تو یہ fire ڈاٹ or جی چیز ہے یہ ایک انٹرنیت انفرسٹرکچر یونکورن ہے آپ نے شاید بلوکچین اور جیسے آپ انٹرنیت انفرسٹرکچر کے بارے میں سوچتے ہیں web 2.0 کی دنیا میں جیسی facebook yahoo google uber اس طرح company web 3.0 کا جو انفرسٹرکچر ہوتا ہے وہ آتا ہے ایتھریم fire اس طرح کی کمپنی سے اور انہوں نے نیٹوک کیا ہوگا میرے خیال سے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں یہ تین کافی امپورٹن ریزن کمپنی کے بارے میں تھوڑا بہت سمجھ رہو لیکن تھوڑا سا مجھ یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کی کمپنی کتھی کیا ہے fire or network capital network capital جی network capital لوگوں کو career coaching اور mentorship دیتی ہے تاکہ وہ اس دشا میں اپنا career لے جس دشا میں ان کا intrinsic motivation ہے جس میں ان کا passion ہے passion ہے exactly لیکن passion ایک complicated word ہے passion the word comes from suffering تو مجھے میں اس بک میں آرگیو کرتا ہوں جنرلی اپنی رائیٹنگ سے بھی پیشن کو پروفیشن بنانے کے لیے تھوڑی suffering لگتی ہے بڑی دلچسل بات کریں بہت لوگوں سے میں نے سنا ہے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ پچھلے بیس سال میں میں نے اتنا پڑھا ہے اور امریکہ میں بڑے پروفیسر لوگ اس پر مضمون لکھے انہوں نے کتابیں لکھے اس میں یہ کہا ہے کہ دل چاہتا ہے ادھر جائیے جو دل کرتا ہے جو پیشن ہے وہ بچپن سے بھی ہم لوگ سنتے آرہے ہیں جو سمجھ دلگ ہو جو جی کہتے ہیں جس میں پیشن ہے جو تمہیں اچھا لگتا ہو کرو ورنہ تو ماباب اپنے انڈیا میں پاکستان بغیر خاص طور پر کہتے ہیں انجینئر بڑھو ڈاکٹر بڑھو چاہے تم چاہو یا نہ چاہو تو رول ہے انڈیا اور پاکستان اور ساؤت اشیا میں جنرلی کہ پہلا انجینئر کرو پھر دنیا کے اپنے سوچ انجینئر تو کرنی پیشن 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 لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بہت لوگوں نے پیشن کو فالو کیا میں نے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس دو چوئیسے ہیں اگر کوئی پیشن کو اپنے فالو کرنا چاہتا ہے تو اس میں تھوڑا ریزیسٹنز ریزیلینس کی ضرورت پڑتی ہے ونہیس بیسکری بی ایبل تو سفر فور لانگ اناف فور پیشن فرکتیف انتو سمتھنی بری سمپلی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی جوب چھوڑ کے اگر آپ پویٹری لکھنا چاہتے ہیں اگر وہ آپ کا پیشن ہے آپ اس کو کریئر بنا سکتے ہیں لیکن اسے آسان مت سمجھئے گا ایون آپ اگر اچھی پویٹری لکھتے ہیں صرف پویٹری لکھنا اکیلے اور سکسیس ایکسپیکت کرنا چھ مہینے میں یا سات مہینے میں I think it's a pretty دینجرس 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 پیشن پرسیسٹنس ویلنگنس 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 یہ کریٹیکل ہے پیشن ایکانومی کے لئے اس کتاب میں اور میں حرور بزنس ریویو میں جو ایسے از لکھتا ہوں پیشن ایکانومی کے بارے میں پہلا ایسے جو کافی پاپلر ہو گیا تھا اس میں نے اپنی کہانی بتائی تھی کہ میں نے مائکروسوفت کب اور کیوں چھوڑا اور کس ستھی میں چھوڑا میری فائنینشل حالت کیسی تھی میرا کریئر کہا تھا اور کیسے میں نے کیلکیولیٹر رسک لیا رسک لیا میں یہ بات کروں گا آپ سے مائکروسوفت مجھے ایک شیر یاد آگیا اور دو کا بڑا مشروع یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے بالکل آپ نے اس کتاب کا بہت اچھا سمری اس شیر میں دیا مجھے یہ مجھے مدھائی کہ وہاں کیا کر رہے تھے آپ انسیاد سے میں میکرسوفت کی سمری مبی آپ نے کہا سمری انسیاد اور فرانس اور آپ نے مجھے یاد ہے کہ پیمبروک کالیج جو ہے Oxford یونیوری وہاں سے میں مہنے ماسٹرز کی اور اب پیش دی کر رہا ہوں پھر انجینئر کانسے ہو گیا انجینئر پہلی ڈگری بتایا پہلی ڈگری تو انجینئر ہونی شاہی وہ کہا سے کی وہ میں ڈیلی سے کی تھی ڈیلی کالیج اف انجینئر وہ میں سکول بھی ڈیلی پبلک سکول گیا اور اس کے بعد ایک یونیورسٹی ہے اشوکا یونیورسٹی وہاں پہ میں یونگ انڈیا فیلوشپ پہلے بیچ میں تھا اور وہاں پہ طورش بیرر ریوارڈ ملا اس کا بڑا ذکر سنتے آئے ہیں آشوکا یونیورسٹی کا دلی نزدیک ہے پیچھ میں کبھی 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 کونٹوورسٹی میں آتی ہے لیکن یہ کہ کچھ انویسٹرز جو ایک زمانے بڑے کامیاب رہے خاص پر آئیٹی انڈسٹری میں واپس آجاتا ہوں مائکروسوفٹ جی تو اگر آپ میرے کریئر پر جس زوم آؤٹ کریں گے میں ہمیشہ کام اور پڑھائی اور لکھائی ساتھ میں کی ہے ہمیں تھوڑا فیملی سے فرق پڑھتا ہے لیکن اوکسورڈ میں میں پہلے فیلو تھا پھر ماسٹرز کیا اور پی ایسٹی کمپنی چلاتا تھا لکھتا تھا اور انجوئی کرتا تھا مطلب جب آپ کام کر رہے تھے ایک لمبے وقت پہلے تب بھی ایک کمپنی ساتھ میں چلانے ایک کمپنی چلانے کوئی آپ کی ہوبی ہے کیا ہے سائیڈ حسل باتھائیں ہمیشہ سائیڈ حسل آہ سائیڈ حسل سائیڈ حسل پیشن ایک آنوی واؤ میں کسی ایک امریکن جو بڑے مالدار لوگ ان کی بھی کبھی بات سنی تھی کہ وہ ایک جوب کافی نہیں ایک خالی انویسمنٹ کافی نہیں دو تین جگہہ پہ چھوٹی چھوٹے پوٹس پنا کے اس میں کچھ کیجی اس جیسی بات یہ پرویز جی یہ تھوڑا سا کامپلیگیٹی کونسپٹ اور اسے مسانڈسٹینڈ کرنا کافی آسان ہے تو رول ہے مجھے ایک بار میکرسوفت میں میں کافی پروژیکٹس میں سی او ستھیا نیدیلہ کو سپورٹ کیا تھا ان سے اپنے بارے میں کریئر ایڈوائز مانگا تھا ایک بار تو انہوں نے بولا تھا کی وات ورکت فور ہم ان کو جو بھی جوب کبھی بھی دیا گیا میکرسوفت میں یا کئی اور ہی ٹوک ایڈوک 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 جوب تو مینی سے اپنے رول بنایا ہوا کی میں سی ہسل ہو یا مین پروژیکٹ میں جو کارتا ہوں سی سی ریسلی کارتا ہوں تو اگر سی ہسل ہے مان لیجے انٹر بیو دینا انٹر بیو دینا یا پھر یا پھر پویٹری لکھنا یا پھر کتابی لکھنا I don't take it casually it requires seriousness اور میں کتاب میں بھی یہی آرگیو کرتا ہوں جو ملے ستیا نے بتایا تھا جو کرو یا تو مت کرو اور کر رہے ہو تو give it your everything کیسے کہ اگر آپ نے دیکھے مجھے Oxford سے اس تحتی میں پیش دی کرنے کوئی پریکٹیکل یوٹیلٹی ضرورت نہیں میرے پرس کافی ڈگریز ہیں لیکن شوق ہے مجھے اپنا مجھے سوشل نیٹورک میں کافی انٹریسٹ ہے نیٹورک کیپٹل اس کتاب میں تو میں تھیاری ایڈوانس کرنا چاہتا ہوں اس فیلڈ میں اس سے تھوڑی سفرنگ ہوگی کیونکہ آسان نہیں ہوتا ہے کہ دو کمپنیوں کو لیڈ کرنا اور ساتھ میں پی ایش ڈی کرنا بٹ مجھے کرنا ہے اور I'm inspired by that اور اس دوران پہ جو سفرنگ آئے گی تائم مینجمنٹ اور فیملیل رسپونس بیٹیز کو اس کو آئی ویلنگلی امبریس تو پیشن اکانومی انسائر حسل ریولیشن آنٹ فور پیپل و جس آرلوکنگ فور اوڈ روز کیونکہ ایک بات میں سمجھ گیا آپ نے کیونکہ بھی میکروسوفت کے ذکر کیا اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ ساتھین آدھلا جو کہ ایک طرح سے سب سے بڑے آدمی ہیں بہت ریمارکبل آدمی پورٹری بہت پسند کرتے ہیں کبھی لندن آئیں گے تو آپ انہیں انوائٹ کرے گا اس پورٹکاست ارے وانڈرفول مزا جائے گا ضرور ان کے ساتھ میں بات ہوگی آج اس وقت ساؤت ایشہ میں خاص طور پر اور ساؤت ایشہ میں بھی انڈیا میں بھارت میں دستان میں ایک انقلاب آیا ہے سوشل میڈیا یعنی کہ جو سب سے زیادہ نمبر ہیں وہ انڈیا سے آتے ہیں کہ مثال کی طور پر یوٹیوب پتہ چلا تقریبا آدیس کے آس پاس پاپولیشن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہیں کسی شکل میں یوٹیوب کو ایکسس کرتے ہو دیکھتی اور دنیا میں سب سے زیادہ نمبر یوٹیوب دیکھنے والوں کا انڈیا میں ہے اسی طرح سے کریئیٹ کرنے اور انڈیا میں ایک بڑی تعداد میں لوگ اب اس طرف اپنا روزگار بھی دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا بتا سکتے ہیں کہ وہ ایکانومی کس طرح سے کام کرتی ہے جی دیکھیں یوٹیوب پیشن ایکانومی کے لیے ابھی تک سب سے وائبل ایسٹ ہے کوئی بھی کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ایک نیوز چینل کھول سکتا ہے پاڈکاس چلا سکتا ہے لوگ سٹریم کرتے ہیں اپنی گیمنگ کریرز لوگ opinions بناتے ہیں یوٹیوب is an engine of creativity یوٹیوب دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اوکسور بھی بڑی یونیورسٹی ہے لیکن یوٹیوب سب سے بہت بڑا ہے میں سمجھا تھا کہ واتساب یونیورسٹی سب سے بڑی لیکی دیکھرنس ہے واتساب یونیورسٹی یوٹیوب پہ اتنا آسان نہیں ہے misinformation spread ہونا بہت سارے لوگ جن کو میں اس کتاب کے لئے انٹرویو کیا تھا اور جو میں دیکھتا ہوں وہ یوٹیوب کو یا تو کچھ سیکھنے کے لیے ابھی میری ممی میرے ساتھ لندن میں ہے تو مجھے help کر دیتی ہیں کھانے میں کئی بار جب سیکھنا پڑتا تو کئی یوٹیوب سے سیکھنا تھا کی بار چکن کی بنے گا رائی آپ یہ بار چکن کی بار کر رہے ہیں میں ایک فریم لے کے آیا اور اس کو ٹانگنے کا بڑا مسئلہ اس لئے کہ اس میں کہیں کوئی انسٹرکشن نہیں تیتفاق سے آمطور میں ہوتی ہیں چیزیں اب سمجھ میں نہیں آئے کہ کس کو فون کروں کس سے بات کروں اچانک یوٹیوب کا جان آگیا میں فوراں دیکھا تو بچھلا ایک نہیں دس اس میں ایک ایک منٹر دو 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 فیڈیو لے گئے تشمید تار لیجئے پانچ انسٹرکشن کٹیے گول کری کری برحال تو اے سے لے کے زیر تک پچاس چیزوں ہمیں وہاں مل جاتی ہیں جی تو اس کا ایکنومی سے کیسے تعلق میں سمجھاتا ہوں اور آپ میری ماں ڈاکٹر نامی کا جانتے ہیں ان کی تیس میں سارے ٹاپک چھوڑ دوں گا یہ آپ کی جو ممی ہیں ماتا جی ہیں ان کے بارے میں بات کرتا روں گا اور آپ کا آوڈیو سن رہے ہیں ان کے لئے میں کہوں گا کہ اتکرش امیتاب کی جو ماں ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر انامی کا ہندی کی بہت بڑی سائتھ تکار ہیں اور جو بھی اس وقت بارت میں ہندی کے کوئی ہیں ان میں بہت بڑے کوئی میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کا ذکر ہم بات دکھ لیں ضرور تو میں بس سمجھا رہا تھا کیونکہ میں ان کو بھی دیکھتا ہوں میری جو فیملی مائکرو یونائٹڈ نیشن جیسی لگتی ہے میری سسٹر ان لاؤ ہونگ کانگ سے ہیں میری بیٹر ہاف لیبنیز فرنچ ہیں تو ابھی کیا ہوا کی میری ما اور میری پارٹنر کی ما دونوں گھر میں تھے اور گیرا کی ما ان بولتی یہ آپ کی وائپ کا میری میری ما فرنچ نہیں بولتی ہیں اور وہ دونوں یوٹیوب سے فگر آؤٹ کر رہے کیا بولنے کیونکہ کیا بھی کیا آپ کچھ دوران وہ دونوں اکیلے گھر میں تھے and they بنایا ہوگا رہے فرنچ کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کریں یا ایک ایک فورنیچ بنائیں یا ویب 3 بلوک چین سمجھائیں کچھ بھی ان کو پیسے بھی ملتے ہیں youtube سے جو ویڈیوز آپ نے دیکھے اگر بہت لوگ دیکھتے تو جس نے ویڈیو بنائے اس کو ایک چنک پیلی بات دوسری بات کسی بھی طرح کون فلکٹ نہیں ہے میرا بلکہ یوٹیوب کا بار بار ذکر کرنا بلکہ میرا دل تو یہ کرتا ہے کہ یوٹیوب کی جتنے میں تعریف ہیں کہیں کر رہا ہوں اس میں اتنی اس کو کرتیسائز بھی کروں ہم دسکس کرتے خامیہ بھی بات کر لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سی پروگرم کا لیویل اٹھا دیتے یہ تو آپ نے بدایا کہ یوٹیوب کیسی اکانومی جنریٹ کرتے بڑے لیویل پایا جاتے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تعداد میں لوگ اس پروگرم کو دیکھنے والے سننے والے ایسے بھی ہیں جو گریجویشن کر چکے ہیں جی یوٹیوب میں اب یہاں پہ جو ہے اتکرش امیت کی نولیج کا فائدہ اٹھانا چاہتے یعنی یہ بڑے لیویل پر میں یہ کہ رہا ہوں کہ جو یوٹیوب پر آرہے ہیں لوگ ٹرین لوگ ہیں ویڈیو بنانا جانتے ہیں وہ کیا پوسیبیٹیز دیکھتے ہیں جی میں بتا تھا یوٹیوب پہ بہت سارے ملینی ایرز ہیں مجھے لگتا ہے کہ آنے والے ساملوں میں اس possible کی ایک یوٹیوب کو ہی یوز کرتے ہوئے جیسے کہ انڈیا میں بھی ایک کمپنی ہے جو کوچنگ کرتے ہے فیزکس میں میتھ میں سب میں وہ پوپیلر کیسے ہوئی لارجلی یوٹیوب ویڈیوز بناتے ہوئے اور اس کتاب میں نے ذکر کیا ایک ڈاکٹر رہے ہیں آسپاس ہی رہتے ہیں Ali عبدال نام ہے ان کا کیمبرج میں اور انہوں نے میڈیسن پڑھائے کی لیکن ان کو لگا کی میڈیسن اچھا ہے لیکن وہ یوٹیوب پہ پڑھانا چاہتے تو انہوں نے اچھلی آج وہ میڈیسن نہیں پڑھتے وہ ڈاکٹر نہیں انہوں نے چھوڑ دیا ہے پریکٹس کرنا اور ہم ڈسکس کسے ایتھکل ہے کہ نہیں یہ that's not what it's about but آج Ali full ٹائم یوٹیوب اور teacher ہے پرڑکٹیویٹی کے بارے میں لکھتے ہیں پڑھاتے ہیں اور وہ اپنی انکم کے بارے میں کافی open ہے تو public ڈیٹا ہے تو انہوں نے to the best of my knowledge 2023 میں پانچ ملین ڈالرز سے زیادہ کمائے ہوں گے یوٹیوب سے اور اگر آپ ان کے ویڈیوز دیکھیں وہ بہت اچھے سے شورٹ ہوتے ہیں پروڈکٹیویٹی کے بارے میں کرییٹیویٹی کے بارے میں انٹرنیٹ ایکانومی کے بارے بتاتے ہیں اور Ali is one of the hundreds and thousands of people جو یوٹیوب پہ اپنی فل ٹائم جاب پاس جاب سے 10 ٹائم 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 بنا رہے ہیں لیکن money is not the main point مجھے لگتا ہے کہ لوگ جو ذکر کیا وہ واقعی کہ آپ اپنے ماسٹر خود ہیں اور اپنے لئے ہی کام کرتے ہیں یہ بہت لوگوں کی خواہش ہوتی ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے کام کریں ابھی آپ نے کہا کہ کماتے ہیں اور جیسے آپ نے Ali صاحب کا ذکر کیا میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایک بیسک تو یہ ہو گیا کہ یوٹیوب پہ پروگرام جاتا ہے اور اس میں ایڈز آتے ہیں بیچ پر اس کے آنکھے کا کیا معاملہ ہے کیا ساری سب کو چیسی بات ہے کہ آپ کتنے ہٹس آتے ہیں کتنے لوگ سنتے ہیں کتنا وقت گزارتے ہیں آپ کی چینل کے وہ بہت ضروری ہے دیکھیں پرویز جی کوئی بھی انٹرنیٹ پروڈک کوئی بھی وہ تینی طریقے سے جنرلی تین طریقے سے مونٹائز کرتا ہے یا تو ایڈز یا تو سبسکرپشن یا تو ڈیجٹل کامرس اس کے علاوہ آپ کو جنرلی بزنس موڈل نہیں ملیں گے مل سکتے ہیں لیکن اتنے ہی ہوتے ہیں فیس بوک most of the money ایڈز گوگل most of the money ایڈز اگر یوٹیوب اونڈ بائی گوگل یوٹیوب ایڈز ایڈز اور اگر ایڈز ایڈز is roughly worth these many ڈالرز اور اگر آپ کو دیکھ دیکھ ایڈز کیونکہ جو ایڈز پلیس کر رہے ہیں وہ یوٹیوب کو پیسے دیتے ہیں اور یوٹیوب کیا کرتا ہے یوٹیوب وانٹ ادھر پیپل to create content وہ چاہتے ہیں کہ آپ کانٹ بنایے میں کانٹ بنام کیونکہ اگر ہم کانٹ بنایے لوگ یوٹیوب پیز آدھ آئیں گے وچ مینز ادبرتائزر will have more of an incentive to place ads there تو ادبرتائزن is a very important engine for یوٹیوب اگر آپ یوٹیوب کچھ بھی سرچ کرے high quality cinema high quality debates آپ کو یوٹیوب پی مل جائے گا اور یوٹیوب ایک کلوتا پلیٹفرم نہیں ہے there are vimeo اور اس بہت سارے پلیٹفرم میں تک ٹک ٹھوک ڈین ڈیوٹیوب سمجھ گیا ایک تو ایڈوٹیزن ہوگی دوسرا subscription تیسرا digital commerce مان لیجیے آپ یوٹیوب بنا رہے ہیں مان لیجیے home equipment کو لے کے تو home equipment بیچ بھی سکتے آپ اپنا ایک brand کھول لیں اور بولیں کہ اگر مجھے ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں اگر ایک product بنا تو شاید لوگ اس کو خرید دیں گی اور passion economy میں ایک concept بہت important ہے جو میں network capital early days میں use کیا اور کافی strong دی ریکمین کرتا ہوں اور وہ کسی بھی بزنس اور کسی بھی مشن کو سکسیس بنانے کے لیے آپ کو کروڑا لوگوں کی ضرورت نہیں آپ کو thousand spirited لوگوں کی ضرورت ہے جیسے آپ یہ پوڈکاس لے لیں having one lakh views is an imperfect metric having thousand people ہزار لوگ جو اس پوڈکاس کو سننے کے لیے بیتاب اور بہت پرویس جی کے questions کو ادمائر کرتے ہیں آپ کے organization کے مشہور اور شاید گیس کو ادمائر کرتے ہیں تو that thousand is a lot more powerful than lukewarm hundred thousand کیونکhi اگر آپ فنانشل بھی بہت دلچسپک ہے اپنے خالی نمبر بڑھا لینے سے کچھ نہیں لیکن یہ کہ وہ کس quality کے بزنس بولتے ہیں نیٹ پرموٹر سکور کہنے کے مطلب کی آپ کو لوگ کتنا ریفر کرتے ہیں جیسے کچھ دن پہلے مجھے کسی نے ایک کتاب دی میں نے کتاب کو بہت اچھا لگ میں دس لوگ کو بتایا ہے کتاب کا نیٹ پرموٹر سکور کافی ہے جنرلی ڈیجٹل پرموٹر سکور آپ نے مجھے پتایا تھا ریپلی کے بارے میں ایک پٹیکلر ڈیجٹل شو ہے آپ نے ریکمی کیا میں نے اس کو دیکھا تو اس دیجٹل پرموٹر میں یہ نیٹ پرموٹر سکور بہت امپورٹن میٹرک ہوتا ہے ریفرنس بلیٹی اب ظاہر سی بات دیکھتے اب جب ہم یوٹیوبرز جو سکسیسفل ہیں جو ٹاپ ٹاپ ٹوئنٹی وغیرہ اٹھا کے دیکھتے تو ان میں جو سامجھدار یا بڑے لیکی یا انٹیلیکشوال یا بہت بڑے جنللیس یہ سب نظر نہیں آئیں گے اس میں کوئی آئے جو بچوں کا کچھ چلا رہا ہے کچھ ویڈیو بنا رہا ہے اس طرح کی بیسک چیزیں کرنے آلے جو زیادہ زیادہ لوگ تک پہنچتے ان کا کیا ہے جو نیش پروڈکٹ لے کے بیٹھ ہوئے ہیں میں ایکشلی نیش پروڈکٹ کو سٹرکٹلی سٹرٹیجیکلی بہت اچھا ایڈیا ہے کیا ہے انٹرنیٹ کی خاص ہزار لوگ مل جائیں گے ہندی تو کافی پاپلی اردو بھی کافی بہت 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 ہی چیز کو دیکھ رہے ہیں آپ کو مل جائیں گے ہزار لوگ تو ایک انٹرنیٹ انٹرپنیور انٹرنیٹ کیٹر کام ہے ان ہزار لوگوں کو خوجنا آپ ہمیشہ تیمپٹیشن ہوتا ہے کی براڈ کریں لیٹس دو جو چلنج جو کام ہے چلنج ہمیشہ کام ہے کامپٹیشن بہت بڑھ جاتا ہے جہاں پہ بھی کامپٹیشن بڑھ گیا وہاں پہ انکمبنٹ کو فائدہ ہوتا ہے جنرلی سپیکنگ تو آپ کے چانسے ہیں کہ کتھے 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 بیڈیو بنایا کھیل بہت وائرل ہو جائے لیکن آپ اچھے خاصے کامپٹیشن سے چونج پڑے گا جتنا آپ مشکل کام کریں گے آپ کامپٹیشن کو اتنا بہت کامپٹیشن اور جو نیش پروڈکٹ کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے کہ آپ اپنے پیشنیت لوگوں کو کریں کو فوکس کریں تو میرا کانسپٹ ر masterpiece اس لئے کے اشارہ کامپٹیشن کامپٹیشن پیشن کامپٹیشن اچھے جو نیش اگر آپ یہ سب کر دیتے ہیں تو آپ اپنی category of one بنا لیں اور ایک بار آپ کی category of one بن گئے تب وہ space آپ کا ہے یہ کی کونسپ ہے اور ایک اور چیز ہے کہ خاص اور پہ سوشل میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں اور یوٹیوب کے ہم جہاں ذکر کر رہے ہیں تو یہ کہنا لازمی ہے کنسسٹنسی بڑی ضروری ہے کہ لگا تار آپ پوست کرتے رہے ہیں ایسا نہ ہو جیسے میرے ساتھ میں بہت بہت رہا ہوں کہ کبھی کبھی غائب ہوئے بالکلی ایک لمبی عرصے کے لیے اب یہ باتیں تو اپنے جگہ بلکل ٹھیک ہیں ایک بڑا مسئلہ آتا ہے اور وہ اس مسئلے کا ایک تورا نام ہے اس کو کہتے ہیں الگوریزم اور یہاں پہ اچھے سے اچھا آدمی مات کھا جاتا ہے اس لیے کہ یہ ایک ایسا بڑا راز ہے جو میرے خال سے کسی کا ہاتھ نہیں لگ پاتا کہ کونسی کمپنی کا کیا الگوریزم ہے جی فیس بک کا کیا ہے اسٹاگرام کس طرح سے کس پوسٹ کو اوپر لے جاتا ہے کیسے نیچے لے جاتا ہے یوٹیوب پہ کونسے ویڈیوز اوپر جاتے ہیں نیچے جاتے ہیں اور اس کے لیے لوگ سٹرگل کرتے رہتے ہیں بیسک tips ہوتے ہیں کہ ٹیکس بنائیے میٹا ٹیکس بنائیے فلانا کریے ہیش ٹیک لگائیے یہ کریے ہوگیے وہ تو باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن یہ کہ کیا ہے الگوریزم میں بتاتا ہوں میری اوکسورڈ میں جو ماسٹرز ڈیسٹیشن ہے وہ ہے اے آئی ایتھکس پر دراؤ کرتی ہے اس میں میں ڈسکس کرتا ہوں الگوریزم بلیک پاپس جو ہے آپ تو بہت دلچسپ آپ میں یہ کرنا ہے اس لیے کہ جو بھی ٹاپک میں چھیڑتا ہوں آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں مجھے بڑی فشی ہے ایکسپرٹ تو نہیں ہوں لیکن کیوریوسٹی ہے جانتے ہیں اور آپ نے کیا ہے پریکٹیکلی دیکھیں کیا ہوتا ہے دو طرح کی چیزیں میں کسی بھی چیز پر تخری کر سکتا ہوں براڈکاسٹر ہوں کسی کا بھی انٹرویو کر سکتا ہوں لیکن میں کتنا جانتا ہوں اس کے بارے پر ڈیٹیل میں یہاں پر اصلی بات آیا ہے میں نہیں جانتا لیکن یہ کہ یہ جسے اپنی کتاب لکھیں میں بار بار اس کے ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگوں کے اب تک دلچسپی آپ کی شخصیت میں ضرور جگ گئی ہوگی وہ کہہ رہے ہوں گے یہ تو کچھ مزہ آ رہا ہے کتاب اور اس لیے کہ بھئی پروگرام پروموٹ کرنا ہے کتاب ہے کتاب کو پروموٹ کرنا تو مطلب پند کا سواب کا کام ہے تو یہ معاملہ ہے اتکرش آمیت آپ اور ان کی کتاب میں اس کا ذکر بھی ہے طرح طرح سے اکانومی کو کس طرح سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں کس بزنس میں کس طرح سے آپ کو اس کو پرسو کرنا چاہیے اپنے خواب کو خیر تو یہاں ذکر کر رہے تھے الگوریزم کا کہ آپ کی پی ایش ڈی سے ریلیٹڈ مہسٹر یہ مہسٹر دیلٹ ہے میرا پی ایش ڈی فوکس کرتا ہے کافی کچھ سوشل نیٹ ورکس پہ سوشل نیٹ ورکس کیسے بڑھتے ہیں پوریٹیکل موگمنٹس میں سٹارٹ اپس میں ایکسٹرہ اس پہ بات کر سکتے ہیں لیکن جو مہسٹر دیلٹیشن ہے وہ ای ای ایتھکس پہ آتا ہے اور لوگ کیا چاہتے ہیں ای ای ایتھکس کہتے ہیں کہ لوگوں کو الگوریزم کی سمجھ ہونی چاہتے ہیں at least تھوڑا تو بتاؤ کہ یہ کر کیا رہا ہے الگوریزم لیکن کیا ہے کہ ٹیکنیکل لائنگویج سمجھ میں کیسے آئے گی بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آئے گی کہ یوٹیوب کا الگوریزم کیسے کام کرتا ہے یا ٹک ٹک کیسے کام کرتا ہے فیس بک کیسے کام کرتا ہے نیٹوک کیا پیٹل کی یوزرز کو بھی نہیں پتا ہوگا یہ نیٹوک کیاپیٹل کیا پیٹل کیا پیٹل کیا کیسے کام کرتا ہے ہم نے جب بنایا تھے یہ ویڈیو بیس پرورٹ تو کیسے ریکمینڈیشن انجن کام کرے گا کس کو کون سا ویڈیو دکھائے گا depending on their career choice یہ اس کو ڈسکلوز کرنا بڑا complicated کام ہے اس کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہے اور کمپنیاں typically یہ نہیں کرتی ہیں اور نہیں کر پاتی ہیں for a variety of reasons تو یہ یوٹیوب کا الگوریتم میں لوگ بتاتے ہیں اور تھوڑا جتنا میں نے پڑھا ہے ان کو کیا پسند ہے consistency ان کو پسند ہے watch time ان کو اچھا رکھتا ہے کہ آپ یوٹیوب ویڈیو اپنے اپلوڈ کیا اور لوگ نے ختم کیا اور اگر لوگ consistently اس ویڈیو ختم کرتے ہیں تو یوٹیوب اسے uprank کر دیتا ہے اور یوٹیوب میں اگر آپ مانی جیے آپ کے ہزار فالوڈرز ہیں اور کسی کے پاس دس فالوڈرز ہیں تو یوٹیوب آپ کو تھوڑا پریفرنس دے گا اگر آپ کے quality of followers اچھے ہیں تو لیکن quality کا کیا مطلب ہے quality کیسے define کریں گے یہ بہت subjective metrics ہوتا ہے اسی لیے exactly algorithm کیسے کام کرتا ہے اگر آپ کے computer science پیش رہے تب بھی آپ نہیں بتا پائیں گے اس company کا algorithm کیسے آپ ایک educated guess ہر کمپنیوں کا الگ لگ ہر کمپنی کا الگ ہوتا ہے جیسے ٹک ٹک ایک کمپنی ہے ٹک ٹک ایک product ہے جو آپ کے number of followers کو ڈسرگارڈ کرتا ہے وہ کیا دیکھتا وہ ایک چیز ہوتی interest based graph اگر آپ کے interest urdu poetry ہے تو algorithm کو سمجھ میں آ جائے گا کس کو کیا دکھانا ہے based on you know variety of factors جو آپ نہیں پتا پہنگے exactly کیا ہے netflix کا algorithm youtube سے الگ ڈک 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 اور a lot of competitive differentiation ہر کمپنی جو اپنی competitive differentiation کرتی ہے وہ algorithmic sophistication سے کرتی ہے اور وہ اگر آپ کو بتا دیں گے تو ان کو ان کے business کے لیے exactly اچھا نہیں ہو سکتا ہے they will also be open to a lot of lawsuits آہ بڑی ضلی سوچ رہا تھا اس بارے میں بس میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ کئی پولیٹیشت کو کنویس کر کے ساری کاملیوں پہ بہت کیسے بہت کیسے میں ایک طرف ٹھیک ہے میں social میڈیا پہ ایک سنینگ کے پروڈکٹ ہوتے ہیں جو گام لگاتے ہیں دوسری طرف میں ایک تھوڑا سا جاگروک قسم کا کنزیومر بھی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بڑی زیبتی ہے ہمیں پتے نہیں لگ پاتا تو کبھی ایسا ہوتا کہ کمیٹی ہو رہی آمریکا میں اور وہ بلاتے ہیں آئیئے صاحب بتائی آپ کیا ہے کیسے آپ کرتے ہیں یہ ایسا ہو سکتا ہے انڈیا میں فورس کیجئے گرمنٹ تو بڑی جلدی خبر لے لیتی ہے سوشل میڈیا کی انڈیا میں وہ بلائیں کہیں کہ یہ آپ نظر ہمیں سمجھا یہ الگوریزم کیا ہے تو کمپنیوں کے پاس ایک چوئیس ایسا کر سکتے ہیں جیسے کسی ایک کانٹری 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 بھی بن گیا اس لیے کہ میں پرائیویسی بھی چاہتا ہوں بلکل اور میں نہیں چاہتا کہ آپ میری پروفرنسز جو ہے وہ کسی کو بھی بتائیں بلکہ کسی اور کمپنی سے بھی شیئر کریں تھوڑا سا زرہ سا اور بتا دیجئے کہ یہ جو بات کر رہے تھے ہم یوٹیوب کی تو آپ نے کچھ اشارہ کیا تھا کہ کنسسٹنسی کام کرتی ہے اور ٹیکس ہیشٹیکس فارا ہیشٹیکس ہی سب ہیشٹیکس کے ہرے میں میں نے ریسرچ نہیں دیکھا ہے لیکن کنسسٹنسی ووچ ٹائم کمپلیشن ریٹس اس طرح کے میٹرکس بہت ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں اور کچھ ڈپینڈ کرتا آپ کس کنٹری میں بھی ہے جیسے انڈیا کا جی ٹی پی پر کیاپٹا لور ہوگا لیٹسے امریکا میں اگر آپ کے پاس امریکا میں ہزار فالوورز اور انڈیا میں ہزار فالوورز ہیں تو ایٹس قوائٹ پوسیبل کی جو آپ کی یوٹیوب انکم امریکا میں ہوگی وہ زیادہ ہوگی کیونکہ آپ کے موسٹ او دی یوزرز جو ہیں اگر وہ امریکنز ہیں تو پی آؤٹس اس سے دھائی ہوتے ہیں دس اس مائی بیسٹ کیس ایسٹیمیٹ اچھے آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ مختلف ہوتا ہے ہر کمپنی کا الگوریزم جی تو اب جیسے فیس بک پہ آجاتے ہیں فیس بک پہ میں پچھلے ایک دو سال سے لگا تار میرے جو فالوورز ہیں جو میرے فرینڈز ہیں وہ ایک ہی شکایت کرتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں ایک پوست آلتا تھا چار سو لوگ لائک کرتے تھے نوٹس کرتے تھے اس میں سو لوگ کمنٹ کرتے تھے آج پوست آلتا ہوں پچیس لوگ بھی لائک کرنے والے نہیں ملتے دو لوگ کمنٹ کر کے آگے بڑھ جاتے تو یہ چینجز تو آئے ہیں یعنی پہلے کا فیس بک اور آج کا فیس بک الگ ہے مطلب الگوریزم کے معاملے میں جی جس کونفلکٹ آف انٹریس کو بہت کلیر لی کرتے ہوئے کہ نیٹ ورک کیپلل کے جو پہلی راؤن فنڈنگ تھی وہ فیس بک میٹا سے آئی تھی اور اچھی بات ہے اور میں جو میں فیس بک کا سپوکس پرسن نہیں ہوں میں آپ کو اپنا اپنیون ٹھیک بتاتا ہوں دیکھی کیا ہے کہ فیس بک جو ابھی ہے بہت سارے لوگوں نے دو سال تین سال پہلے کہ فیس بک اب ختم کوئی نہیں جاتا فیس بک پہ جو کچھ حد تک بات صحیح ہے اگر آپ دیکھیں انگیجمنٹ ریٹ جیسے آپ کافی کم ہو گیا لیکن فیس بک کا سٹاک پرائس امرتا رہتا ہے میں نے تین دن پہلے دیکھا تھا پانچ سو ڈالر سے اوپر تھا تو کمپری نے کافی اچھا ٹرانسومیشن کیا ہے پیشلے کچھ سال گوڈ فر در شہر ہولڈرز گوڈ فر وڈیور لیکن کیا ہے انہوں نے اپنا الگوریدم میرے خیال سے چینج کیا ہے اور وہ آپ فوکس کر رہے ہیں کافی زیادہ انسٹرگرام پہ واتس اپ پہ اور فیس بک پچھاتے ہیں انگیجمنٹ پڑھے ایڈورٹیزمنٹ کے دوران انہوں نے نیوز فید پہ یو ایس ایلیکشنز کے دوران کافی کنٹروورسی میں آئے تھے فیس بک اس کے بعد مارک زکر برگ یو ایس میں گھومے لوگوں سے پوچھا فرصی اللہ فرصی اللہ فرصی اللہ فرصی اللہ فیس بک وہ بیقیام الگوریدمی چینجز فرصی اللہ فرصی اللہ فقرید کر پڑھے سامنے اپ کو ہر لگ ہر ہر انسان کو کم انگیجمنٹ دکھتا ہے میرے خیال سے فیس بک وہ لوگ اپنی پوست کو بوست کرے یہ ایک اگر دوسر جس اور اس سے فیس بک کو فائدہ ہے کیونکہ فیس بک جس پرموٹ پیپلوں کو پروڈیسنگ گود کانٹنٹ اور بوسٹنگ در پاس آپ کو بتائیں انڈیا میک چیز اور یہ بھی چلتی ہے اس کی کمیز میری کمیز سے سفید کیسے مطلب یہ کہ اس کے بھی پانچ سو فالوہر سے ہیں میری بھی پانچ سو فالوہر سے ہیں اس کے تو اتنے لیکس آتے ہیں میری نہیں آتے وہ ایڈوٹائز نہیں کرتا بائی جبی ہاں ایڈوٹائز نہیں ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہر کمپنی جب کوئی چینج کرتی ہے they want an action they want the users to do something so what i think metagroup may want is کہ لوگ واتس اپ پہ کافی سامر بتائیں انسٹاگرام پہ کافی سامر بتائیں فیس بک بھی کافی سامر بتائیں اس کے لئے انہوں نے ویڈیوز شورٹ فارم ویڈیوز بنا دی ہیں کئی بار میری فیس بک پروفائل بہت ہی ویڈیوز آتے رہتے ہیں جیسے کہ ہریانے میں کئی جلی بھی بن رہی ہے میکن میں وہاں ہی رہتا ہوں جلی بھی میں پسند ہے بات اتنی بھی نہیں but it's just not relevant to me تو this is فیس بک trying to figure out کی وہ کہاں کس ڈیریکشن میں لے کے جائیں کس طرح کے products introduce کریں کس طرح کا advertisement model اور اس کی کافی چانسے ہیں کہ فیس بک is also trying to figure out what's best for them but آپ کا جو assertion ہے بلکل صحیح ہے آج کا فیس بک انگیجمنٹ میں algorithmic transparency algorithmic output ان سب میں بہت different ہے دو یا تین سال پہلے اچھا اب بات آتی ہے میں انسٹاگرام کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے اس لیے کہ میں بہت زیادہ active نہیں ہوں تو میری بھی دلچسپی زیادہ کم ہے میں نے کم پوچھا لیکن میرے بہت سارے دوست ہیں وہ رہت دن انسٹاگرام کے لگے رہتے ہیں جی انسٹاگرام ایک کمپنی اس کو فیس بک نے ایکوائر کیا اچھے پرائز پر مہ در بلین دولار اور آنسو انسٹاگرام اس سے بہت کم لوگ کام کرتے تھے اور وہ ان کا بہت اچھا پروڈکٹ بڈ گیا ہے لوگ وہاں پہ فوٹو شیئر کرتے ہیں ویڈیو شیئر کرتے ہیں کیا کیا انسٹاگرام نے پہلے سنیپ چیٹ سے تھوڑا کمپیٹیشن آیا ہے سنیپ چیٹ ایک اور ویڈیو بیس پروڈک تھا اور پھر ٹک ٹک سے چیلنج ہے لیکن وٹ انسٹاگرام ڈاز ویڈیو انہوں نے اچھا کیا ہے کی وہ کمپیٹیشن کو کمپیٹیشن کے گیم میں کئی بار ہرا دیتے ہیں جیسے انسٹاگرام نے کچھ حد تک سنیپ چیٹ سٹوریز سے انسپیریشن لیا اور الٹیمیٹلی سنیپ چیٹ سے بہتر پروڈک پنا ریا ابھی وہ کیا کر رہے ہیں وہ ٹک ٹک سے ہڑی انسپیریشن لے رہے ہیں اور یہ کہنا شاید گالت ہوا کی وہ ٹک ٹک سے بہتر ہیں اور ورس ہیں بہت انہوں نے کافی پروگریس کیا اس دوران اب بخصو سمجھ کے بھاشا کے استعمال کرتے ہیں انسپیریشن لیا اب جیسے ہم جیسے لوگ ہیں بہت بہت جلدی میں کہہ جاتے ہیں کہ انہوں نے بلکل آئیڈیا وہاں سے چورا لیا آم آدمی کہہ دیتا ہے میں نہیں کہہ دیتا کہ انہوں نے دیکھے وہ کرتے کہ انہوں نے اس کو ایسا کر دیا لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے آپ سے اور بھی بہت ساری چیزیں سیکھنی ہے اور سمجھنی ہے بلکہ اس سے زیادہ اب میں ایک اور چیز ہے جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے جیسے جو سیریز ہے جس کے لیے یہ آپ کا اوپنر ہے یہ جو اوپننگ اپیسوڈ آپ کے ساتھ میں ہے یہ پورے بزنس کو پورے میڈیم کو سمجھنے کے لیے ہے عام آدمی کے لیے بھی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بھی جو پروفیشنلز ہیں وہ خود ویڈیوز بناتے ہیں اور اپنے پروگرام کرتے ہیں دیکھیں کیا ہے کہ انڈیا میں نیوز اینڈ کرنٹ ایفیس ایک ایسی فیلڈ ہے جو عام طور پر جو کنونیشنل میڈیا ہے وہ کرتا آیا تھا ایک بڑی تعداد میں ایک بڑی تعداد میں لوگ وہاں نوکریاں کر رہتے سب کچھ سے لیکن نہیں ہے کہ اب ان کے پاس وہاں نوکریاں نہیں ہیں پچھلے دس بارہ سال میں جو بھی گورنمنٹ کے چینجز ہوئے ہیں ان سے وہ بہت زیادہ خوش نہیں ہیں کمپنیوں میں اتنی چینجز ہوئی ہیں کہ زیادہ تر کمپنیاں تو مطلب یوں سمجھے کہ ایک ہی آدمی ستر ستر میڈیا کی کمپنیاں اون کرتا ہے اتنی بڑی چینلز اس کے پوری تمام میں پھیلی ہوئی ہیں اور فرس کیجئے اگر اس کمپنی سے اس ٹائکون سے آپ کی ایڈیولوجی نہیں ملتی یا اس کو آپ کی ایڈیولوجی ملکو پسند نہیں ہے تو آپ کے لیے کام کرنا بڑا مشکل ہے ایک چھوٹی سے مثال میں نے دی لیکن اس سے زیادہ اور بہت زیادہ مثالیں ہیں کہ جو ڈیسینٹ ہے جو پروٹیسٹ ہے جو الگ بات کہنا چاہتے ہیں جو آپ زیادہ سوال کرنا چاہتے ہیں سوال گورنمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں پولٹیشن سے کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی ہو چاہے وہ گورنمنٹ کے ہو یا منسٹرز ہو یا اپوزیشن کے ہو لیکن ان کے لیے جو اسپیس ہے میڈیا میں کنویشن میڈیا میں جس کو ایلون مسک لیگیسی میڈیا کہتے ہیں اس میں کم سے کم ہوتی چلی گئی ہے پچھلے دس بارہ سال میں خاص اور پر گی نوٹس کیا گیا تو اب وہ بڑی تعداد جو لوگ ہیں وہاں سے جو نکل رہے ہیں ٹیلنٹ ہیں اچھے لوگ ہیں بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں انٹرلیکشل بھی ہیں ایکسپیرینس بھی ہیں وہ یوٹیوب اور بھی جو دوسرے آلٹینٹیب ادھر آ رہے ہیں کیا ہے کہ وہاں پہ یہ ہے کہ وہ جو یعنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جی گورنمنٹ ہو سکتی کسی بھی پل کی پاکستان کی انڈیا کی وہ بھی ایکٹیو ہو رہی ہے اس میڈیوم پہ اس کو اچانک لگتا ہے کہ یہ ایسا نہیں کہ ڈیسنٹ والوں کے لیے آپ یہ پلیٹ فارم چھوڑ دی وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ نئے نئے لاؤز بن رہے ہیں آئی ٹی ریلیٹیڈ کہ بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ میں تو سب کچھ کر سکوں کر تب یعنی لگیسی میڈیا میں بھی کنویشن میڈیا میں بھی میں کیونکہ میری گومنٹ ہے میں کیونکہ یہاں پہ پار فون وہ کسی بھی ملک میں ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ جو سامنے والا ہے اس کو کچھ کرنے کا موقع نہ ملے تو یہ چیزیں ہم دیکھیں ہیں سوشل میڈیا پہ بھی کسی حد تک ہو رہے ہیں کہ وہ جو لاؤز بن رہے ہیں وہ خاصے ڈریکونین ہیں کہ جب چاہیں آپ لوگوں کی ٹویٹس بن کرا دیتے ہیں لوگوں کی ویڈیوز بن کرا دیتے ہیں اس پر آپ کی نظر ہے کچھ دیکھیں تو سینسرشپ اور فریڈم آف سپیچ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہے میں آپ کو بتاؤں کی چائنہ میں ایک کہتے ہیں ففٹی سینٹ آرمی لوگ بتاتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ سپانسر سے اورگنائزیشن ہے جو کئی بار ڈیسینٹ کو سبسائیڈ کرنے میں بشوا سکتی ہے یہ ایک طریقہ ہو گیا دوسرا ہوگی گورنمنٹ اگر سرویل کریں کہ اگر آپ مان لیجئے کچھ اسا کانٹنٹ دیکھیں جو کسی کو نہ پسند آئے تو they can ڈی پریورٹائز you they can ban you they can report you to the company company بھی کر سکتی ہے company can take an algorithmic decision کہ جو جو لوگ let's say اس دیش کا نام لکھ رہے ہیں ایک ٹویٹ میں technology دوسرا government اور تیسرا یوں community اور یہ تو ہمیشہ ہی رہا ہے کہ یہ جو tension ہے freedom of speech اور کیسے کرب ہونا چاہیے یہ absolute relative this has always been a debate یہ کس کو بالکل پسند نہیں آتا اس طرح کی restriction وہ crypto currency بیٹکوائن بنایا تھا وہ بسیقلی اسی فرسٹریشن کو بنایا تھا انہوں نے بولا کی big government bad big finance bad we want to be able to communicate freely transact freely اور ہم آپس میں figure out کر سکتے ہمیں بیچ میں گورنمنٹ کی یا کسی اور big tech کی ضرورت نہیں یہ اس was ideal سویجن اچھا ہے برا ہے برا دیپنڈنگ اون freedom of speech کی بات ہے سیم چیز بہت سارے blockchain enabled communication بیچ لیمپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کچھ چیزیں سننے میں بہتر لگتی ہیں کرنے سے زیادہ تو مجھے کیا رکھتا ہے کہ یہ مینمم وائبل کنسنسز کی ضرورت ہے تیکنولوجی کو کیسے پیپل فرینڈلی بنانا ہے اور you know to make it کمپلائنٹ بھی دیگولیٹری نیٹس مینمم وائبل اگریمنٹ جب تک نہیں آئے گا تب تک یہ ڈیویٹس چلتی رہیں گی اور کیونکہ ابھی لینڈسکیپ آر بیٹری ہے تو کچھ بھی ہو رہا تھا ہے کبھی گورنمنٹ بین کر دے گی کبھی تکنولوجی کمپری کسی کو بین کر دے گی کبھی لوگ تکنولوجی کمپری کو بین کر دیں گے یا پھر اٹا دیں گے یا کہتا ہے ڈیپ لیٹفارم کر دیں گے کسی کو یہ جو ہے یہ this is this is a very natural evolution اور یہی پہ مجھے ایک بات اور یاد آتی ہے کہ جسے آپ نے کہا ڈیپ لیٹفارم کر دیں گے کچھ لگوں کم نیسا اٹا دیں گے جب ایلون مسک جو ہیں وہ انہوں نے کمپنی نہیں خریدی تھی تو اس سے پہلے جو پریزیڈنٹ ہوتے تھے امریکہ کے جی ڈانلڈ ٹرمپ ان کو ہٹا دیا گیا تھا جی انہوں نے غصے میں آکے اپنا ایک نیا پیرلل نیٹ وک بنا لیا پیرلل نیٹ وک بنا دیا truth اور صاحب وہ بہت ابھی پچھلے دنوں خبر آئے کہ وہ اچھا جا رہا ہے مطلب پیسے کے ساب سے داما ہم اس کے بڑھ رہے ہیں تو یہ جو کپی کیٹس ہیں کم نظر آتے ہیں جو بھی نظر آتے ہیں کمزور ہیں یعنی مثال کی طور پہ کہ فیس بک کی ٹکر پہ ایک اور کوئی چیز نکل کے آئے انسٹاگرام کی ٹکر پہ کوئی اور چیز آئے یا ٹویٹر ہے اس کے سامنے بہت لوگ کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے کہ کوئی پلیٹ فرم آنہی پا رہا ہے کوئی انویشن نہیں ہو پا رہا ہے یا یہ جو جائنٹس بن گئے ہیں یہ کسی کو اٹھنے نہیں دیتے بزنس میں اور ٹکنالوجی میں نیٹ ورک ایفیکٹس کو اوورکم کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے فیس بک کے پاس آج نیٹ ورک ایفیکٹس ہیں ٹویٹر کے پاس آج نیٹ ورک ایفیکٹس ہیں بہت سارے لوگ بائی ڈیفولٹ فورائیٹی او ریزن پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں ہیمیزون سے شاپ کرتے ہیں اگر آپ بولیں کہ میں ایک فیس بک جیسا کچھ بنا رہا ہوں آپ کر سکتے ہیں کئی بار کپی کیٹ سکسید کرتے ہیں بہت جنرلی بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کو اگر آپ کو کچھ نیا دینا ہے آپ کو اس سے تھوڑا بہتر نہیں دے سکتے ہیں آپ کو اس سے دس گناہ بہتر دینا ہوگا دس گناہ بہتر بنانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے اسی لیے کئی بار انکمبنٹس رہ جاتے ہیں لیکن انکمبنٹس اگر اچھا کرتے رہتے ہیں انویٹ کرتے رہتے ہیں تو پھر لوگ بھی خوش رہتے ہیں پرابلم ہوتی ہے جب انکمبنٹس انویٹ کرنا بند کر رہتے ہیں پرائس بڑھانا شروع کر رہتے ہیں اب لوگ فیل ایکسپلائیٹ فیل کرتے ہیں بیچ میں لاومیکرز پریشان ہوتا ہے اے یہ تو بہت بڑی ہوگئی کمپنی اس کو لیٹس بریک دیم ڈاون اور یہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا ایک اور کمپنی ہونی چاہیے اس لیے وہ کمپنیوں پر کیس کرتے رہتے ہیں یہ گلت ہے یہ ایکوزیشن ہم بلوک کریں گے یہ تم نے منوپولیسٹک بیہیوئر دکھایا تو یہ جو ڈانس آف دی مارکٹ ہے it's quite normal اور اگر آپ دیکھیں کہ جس سوشل نیٹ ورکی آپ بات کر رہے ہیں ایک کوپی کیٹ فیس بوک truth can in theory work evidence doesn't support it آنے والے پانچ سال میں تو دس سال بھی نہیں کر رہا اس لیے کتنی تیزی شیر تبدیلیاں ہوتی ہیں فریورتان آتے ہیں کیا بہوشی دیکھتے ہیں آپ یہ جو سوشل میڈیا ہے جو سین ہے یہ کچھ ایسے ہی رہے گا یا کچھ اس میں بھاری انقلاب آئے گا تبدیلی آئے گی آپ کو نظر آتا ہے ایسی کوئی سوک بیاہات ہے کہیں یہ تو ہم دو لوگ ہے برینسٹارم کرتے ہیں تھوڑا میں اپنی جسٹ پچھلے question کنکلو کر رہتا ہوں میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوپی کیٹ سکسید نہیں کر سکتا ہے میں اس کہہ رہا ہوں کوپی کیٹ بہت مشکل ہوتا ہے سکسید کرنا کئی بار نمبر ٹو نمبر تھری کمپنی سکسید کریا تھی اوبر پہلی کیب کمپنی نہیں تھی جس نے بہت سکسیسفل کیا نیٹفلکس پہلی سٹریمنگ کمپنی نہیں تھی مائکرسوف پہلا پلیٹفارم کمپنی نہیں تھی لوگ آئے لیکن سکسید کرنے کے لیے تھوڑے بیریرز ہوتے ہیں اس کو اوبرکم کرنا آتا ہے سوشل میڈیا لانگ ٹرم کیسا رہے گا مجھے لگتا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پہ اپنے کریئرز بنانے کی کوشش کریں گے اور سیریسلی پیشن اکانومی کافی مینسٹریم اور ٹی فالڈ ہو جائے گا اور ایویڈنس اس دیشہ میں بتا رہا ہے امریکہ میں فر اگزامپل تھرٹی تھری پرسنٹ پلس لوگ فریلانسرز ہیں اچھا اور یہ ٹرینڈ بڑھتا رہے گا کیونکہ لوگوں کو جو بینیفٹس ملتے تھے جاوب سے سب سے بڑا بینیفٹ ہوتا تھا آئیڈنٹیٹی کا آپ کیا کرتے ہیں میں اس کمپنی میں اس چینل میں اس پبلشنگ ہاؤس میں کام کرتا ہوں یا کام کرتی ہوں اب لوگوں سے پوچھے آپ کیا کرتے ہیں میں یوٹیوبر ہوں اور یہ اچھا برا ہے لیکن یہ آسان نہیں ہے بچوں کا پوچھا رہے کہ تم کیا بننا چاہتے ہو پہلے لوگ بلتے ہیں ایسٹرنوٹ آپ بولتے ہیں یوٹیوبر آپ کو لگتا ہے یہ تو بڑا سوسائیٹی کہاں جا رہی ہے اور وہ ٹھیک ہے لیکن ہمیں سوسائیٹی پہ کو جج نہیں کرنا چاہی ہمیں سوسائیٹی کو پہلے سمجھنا چاہی تو یوٹیوب اور اس طرح کے پلیٹفارم لوگوں کو ایمپلوئیمنٹ اورینتر کر دیں گے لیکن کیا ہوگا کہ اگر سب لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ بائی ڈیفنیشن سپیس کمپیٹیو ہو جاتی ہے تو انٹرنیٹ سے یا پیشن اکانومی کے پرنسپلز کیوز کرتے کرتے تھوڑا کمپیٹیشن بڑے گا تھوڑا مشکل بڑے گا لیکن کیا ہے کہ the geography moral geography of employment لوگ کیا چاہتے ہیں employment سے پانچ سال دس سال میں چینج کرے گا کافی ابھی پریڈک کرنا بہت مشکل ہے 80% of jobs of 2030 don't exist کسی کو ریلی نہیں پتا کونسے jobs بچیں گے کونسے jobs نہیں بچیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ social media تھوڑا chaotic ہوگا لیکن اس کے بعد social media will become unbundled into small groups مجھے لگتا ہے 1000 true fans wala model ہے یہ it'll give rise to micro social networks nano social network over and above some of the larger platforms which are quite likely to exist or at least seem likely to exist تو بجھے لگتا ہے ki this unbundling of social media into different parts will be very useful it's quite possible that people go back to the roots sociology میں ایک number done bar number وہ کہتا ہے ki آپ realistically کتنے human connections کو maintain کر پاتے تو answer is 150 اور میرے پاس facebook میں maximum number of friends ہے میں sab لوگوں ٹھیک سنی آانتو فرنڈ ہے اب فیس بک اور ایڈ نہیں کرنے دیتا ہے there is no way i know that facebook 2.0 یا پھر let's say next version of another company would be وہ لوگوں کو opportunity دے گا اپنے circles کو strengthen کرنے کے لیے rather than expand کرنے کے لیے اس direction میں باتیں جا سکتی ہیں اچھا یہ بڑی مزیے اور ہم تو پوری سیریز کرنے کے لیے پلان کر رہے ہیں لیکن پھر سے میں آتا ہوں کہ نیوز اور کرنٹ آفیرس جو اب انٹرنیٹ پر ہے اور یوٹیوب پر خاص پر ٹویٹر کے مالک ہیں ایلون مسک تو لیگیسی میڈیا کہتے ہیں بہت کرتے ہیں چاہے دنیا کے بڑے سے بڑے اخوار میں نام لے کنیم بات کا تھا یا بڑے بڑے ٹیلیویجن چینلز ہیں جس میں بڑے بڑے نیٹ کیونکہ سارے نئے پروڈکٹس بن گئے پہلے پروڈکٹس کو دیکھتے ہیں ایک تو آگیا کہ آپ اپنے ایپ پہ بریکنگ نیوز پا سکتے ہیں ہر سیکنڈ آپ نیوز کو دیکھ سکتے ہیں ٹک ٹاک ویڈیوز یوٹیوب ویڈیوز کا ترہ آپ پوڈکاست سکتے ہیں میں فر ایگزمپل میں ڈیلی نیوز میڈیا کب ایک پٹیکولر اجنڈا ہے جو ڈیفرن کانٹریز میں چیزیں مین کر سکتا ہے کچھ لوگوں کو ایک پٹیکولر بینت ہے ایک پٹیکولر آئیڈیالوجی ہے ٹیکسیشن پہ امیگریشن پہ اس طرح کی چیزوں پہ لگیسی میڈیا کا ایک پولیٹیکل سٹینس ہے اور وہ اجنڈا چلا رہے دوسرے سائیڈ بولتے ہیں لگیسی میڈیا بولتے ہیں کیا یہ تو واتس اپ یوٹیو 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 بنا ہیں ان کے پاس لیجیٹیمیسی نہیں ہے اپنین دینے کی یا پھر انکو ڈی کنسٹرکٹ اور انلیسیس کرنے کی شامتہ نہیں ہے ان کے پاس تو انکی باتیں سننے کا کیا فائدہ اگر آپ کو نیوز چاہیز ایک اچھی اگر آپ کو اچھی اگر آپ اگر آپ دیکھنے جائیں گے تو آپ کو دونوں پوائنٹس کے مل جائیں گے کیا لیگسی میڈیا کئی بار بائیس رہ چکا ہے کیا لیگسی میڈیا کے کئی بار پولیٹیکل پوائنٹس رہ چکے ہیں ہاں تو انوائی سے ورسا اگر کچھ لوگ کوالیفائیڈ نہیں ہیں اور وہ اگر opinions دے رہے ہیں ہاں تو چیلنج آتا ہے ایکسٹریم اگر کوئی انسان جس کے پاس مالی جی ون بلین فالوورز اور وہ کنسپیریسی تھیوریز شید کرنا شروع کرے اور لوگ اس نیوز کنزیوم کرے اور وہ ایکت اگر 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 سنیاریو اس مقابل خلان سوٹ خلان اگر 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 ی بس ت справی جس مت دند مد ی جو کافی بائس الانفارمد ہو سکتا رک جائے گا سردنلی and there is no universe کی you know legacy media or legacy publication بند ہو جائیں گے اور اس کا clearest example میں last last haftے میں میری ایک دوست ہے اس سے ملنے گیا تھا ڈینر پہ وہ ایک hedge fund چلاتی ہے اس نے ابھی recently fund بند کیا وہ کتاب لکھنا چاہتی ہے اور میڈیا میں اپنا نام دیرا چاہتی ہے تو ہم نے دو options discuss کیے تم اپنا کرلو پیشن اکانومی اور تم نے اپنی لائف میں اچھا کیا ہے تم اپنی you know organization فلوٹ کرلو بلوگ لکھلو you know eventually اگر بلوگ میں بہت سوائے لوگ آ جائیں گے اور وہ اس پرمیس سے اگری کرتے اس کو لکرتے ہا you're correct i'll do that but first help me find a good publisher and help me find a good media organization کیونکہ آج بھی لیجٹیمیسی جو آتی ہے یہ بک پینگوین سے چھپی ہے اس لئے شاید لوگ اس پر دو منٹ ذہا دھیان دیں گے میں خود سے publish کرتا i think book stream رہتی لیکن لوگ کو شاید کنونس کرنے میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو آج بھی جو stamp of approval آتا ہے وہ تھوڑا tradition سے آتا ہے ابھی ذکر ہوا تھا آپ کی mom کا آپ کی جماعتہ جی ان کا نام ہے ڈاکٹر آنامی کا ہندی کے بہت بڑی کبھی ہیں آپ کو بھی کچھ کبھیتاؤں کو شاک مجھے بہت شاک پڑھنے اور لکھنے کبھی پڑھنے کا لکھنے کا اپنے momie کے دوستوں سے ملنے اور انسیکھنے کا بہت میرا اور میرے بھائی کا تو شروع سہی ہم نے momie کو دو ہی کام کرتے ہو مجھے کچی بھی ٹائم پہ گھر آؤں اگر سوبے تین چار ہوں گے وہ پڑھ رہی ہوں گی اور کئی بار اگر میں لیٹ سے آئے گھر پہ تو وہ ہی کر رہی ہوں گی تو عادت بن جاتی ہے پڑھنا لکھنا is the norm اور ان کی training obviously literature میں ہے اور میری اور میرے بھائی کی training بزنس بھائی کی بھائی کی بھائی کی اگر اس کا تتردکشن میں نے آپ کا تترکشن اگر اگر موسی اگر بھائی کی یہ یعنی ویسی موسی شو ہو رہا ہے نی ابھی نہیں کچھ سال پہ موسی ریلی اس میں اور وہ متعی کتنے سال سے رہا ہے اس ورلز ڈانی رنگ پہ موسی موسی اور یہ ہماری رچ امیجنیشن جو میرے بھائیوں اس میں بسی لیا ہے کیونکہ مما used to and still keeps telling us stories ابھی تو میں میرے اور نین دونوں کی we are maybe adults now but عادت وراتی اس لئے گھر پر جو بھی آرہا ہے وہ موسٹلی لیٹرچر سے انکلائن ہوں گا جس سے مل رہے ہیں تو آپ سنتے ہیں کافی لینگویج بن جاتی ہے آپ سیکھتے ہیں اور جب ورک اتھک دیکھتے ہیں آپ کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے ساتھ ہیں آپ کی view mimic your parents or your parents friends or people around you تو دیکھا کہ یہ work ethic ہے so generally بہت اچھا fusion ہو گیا business technology and poetry اور مجھے لگتا ہے poetry کی بہت سخت سرور رہا تھا کیا بات کے دیکھیں میں تو بنا پویٹری کی پھر رہی ہی نہیں سکتا وہ ہندی کی قویتہ ہو یا اردو کی شاعری ہو عام طور پر ابھی اپنے ذکری کیا تھا موسٹرپ میں اپنے ایکٹنگ کی تھی وہ بھی جو ویسٹین میں شو چل رہا تھا مطلب درجانوں سال سے اور ابھی تک چل رہا ہے کیا رول کہتا آپ نے میں میجر میٹکاف تھا ارے واہ میں ایک چیز کلاریفائی کرنا ہے جو میں نے جو شوز کی اسٹیڈی ہوتا ہے اس میں ایک انڈرسٹیڈی ہوتا ہے میں نے یہ شوز انڈیا میں پر فرم کی یہ زادہ تھا موسٹ اپ مائی شوز ورر انڈیا حیبیٹیٹ سینٹر لٹی جی آریٹوریم لیکن گروپ یہاں سے گئے تھا یہاں سے کچھ ایکٹرز یہاں سے تھے جو میں نے جو میں جس میں میرا میجر میٹکاف والا رول انڈیا میں اس کے علاوے جو میں نے موویز کی ہیں اس میں بھی موویز بھی کی ہیں چھوٹی 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 آپ تو بم پے بم کرا رہے ہیں مللہا بھی نہیں 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 چیزیں کیا I wish I were a star بٹنی ایسا کچھ نہیں ہے میں نے چھوٹی چھوٹے رول کی ہیں موویز میں بلکل یاد ہے اور ابھی وہ سویس میں تیس کو ان کا سیشن ہے تو میں نے اور موم نے ساتھ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کیا سویس کے سٹوڈنٹس کو کیا پسند آیا گا تو ان کی جو پویم ہے میں ان کے ہر برچڈے پر اپنے دوستوں کو سناتا اور میں ریسنٹلی ایک جگہ میں ایک بار پھر سے ریکیپ کر دیتا ہوں جو کویتہ ہم سننے والے ہیں وہ ہے میں دوکٹر آنامکا کی کویتہ آنامکا آنامکا کے ساتھ میں میں یہ بھی کاؤوں گے کہ ان کو تو ابھی حال ہی میں سایتے اکیڈمی کا پوراسکار ملا اور وہ ہندی پویٹری کے لیے ملا ہے اور میرے خال سے اس سے پہلے کبھی ہندی پویٹری میں کسی مائلہ کو کبھی سایتے اکیڈمی کا ملا ہے تو یہ ملا ہے تو بندرپول سنائیے موم has written many many poems but this one specifically speaks کہ جب I had met my now wife then girlfriend I actually you know made her read it together when she came to India to see تو یہ انگلیش translation پڑھ دیتا ہوں knowing knowing someone is like buying another mirror for yourself and another set of earphones good ones which let you hear distinctly after all what does but koina berry say as parting words to the stunned silence of the fields sold away if you listen carefully you can even hear the sad laughter of old prostitutes like swabs of cotton from some unknown mythic epoch entering your space you you can hear rag jayvanti on the ek tara of an ancient madman in the oldest asylum of the world you can hear the whooping cough of the prisoner playing his chains to the rhythm of jhan 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 playing on the rhythms of the crimes done and undone and then you can hear the double entendre of all the established rules and the soft thuds of languages almost dead each world difficult but strong enough to pull you into the fold of the mysterious Naglok the world of serpents deep inside the waters sunk within waters without a straw to hold on to slowly slowly turned into serpent jewels knowing someone is a passionate leap first outside your being and then deep within it it sends out ripples on the surface of waters over the pond for a long time knowing someone is to become pond river ocean and rain knowing is a departure clouds rain once trees three times and after every rain when you shake their branches knowing someone is like gradually remembering all things forgotten sunk deep in memory knowing someone is becoming trembling leaves catching raindrops so this poem this kawita is very special because when my friend has known and I know this poetry I go back to it جلچس بات یہ بھی ہے کہ آپ نے ابھی اسی انٹرویو کو دوران پہلے ذکر کیا تھا آپ کے بائف جو ہیں پتنی وہ لیبنیز ہیں اور لیبنانی ہیں اور ان کا نام ہے غریدہ مجھے ان سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے آپ بھی جانتے ہیں اور میں نے ان میں بھی ایک یہ شوق دیکھا پویٹری کا انہوں نے ہمیں سنائی محمود درویش کی نظم جو عربی کے فلسطینی بڑے غزب کے شاعر ہوئے ہیں اور وہ انہوں نے اتنے پیار سے سنائی تھی کہ وہ مجھے پویم جو ہے محمود درویش کی ابھی تک اچھی طرح سے یاد ہے تو یہ دیکھئے غزب کی چیز ہو رہے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر انامیکا کے بیٹے ہیں اتکرش ان کی قوتہ یاد رکھتے ہیں اور سناتے ہیں اور آپ نے شادی بھی کی جن کو بہت شوق ہے میرے بھائی کو بھی میرے بھائی کی پتنی سسٹر ان لوگ کو بھی اور یہ پرویش جی بہت امپورٹن تھا ہمارے لیے کیونکہ ماما میری لیٹھ گراند مادر گراند فاظر ہمیشہ سے ایکڈیمک فاملی سے ہیں پویٹری رائٹن بہت انٹیگرل چیز ہیں تو جس بکوز میں اور میرا بھائی پرائی ماریلی اور like our respective spouses are a little more in the field of business it doesn't mean that we'll ever forget our roots جب ممی کو سایتھ ایک ایڈیمی عورد ملا تھا تو میں نے ایک انامی کا scholarship انیشیئیٹ کی کی بھئی i want to play a role in helping poetry become the norm rather than you know it being something that people do اور ہندی اور دور تمام ترے کی انڈیگ بھاشا ہے ان کو میں جتنے بھی support کر سکتا اس کو میں کروں گا اور اس طرح کی جو اور میرے بھائی نے scholarship چلائی تھی اور یہ کرتے رہیں گا اور جب ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا یہاں to find our respective partners تو یہ بہت ضروری تھا کی ہم you know ہماری فیملیز ریلی merge کریں fuse کریں intellectually بھی اور اس پہ ہم نے کافی اچھے سے بات چیت کی تھی اور جب میں نے دیکھا کی کی گیرہ کو پویٹری رائٹنگ ریٹرچرہ کافی پسند ہے تب مجھے اور بھی بشواس ہوا کی you know شیل انجوی بہت مزہ آیا ہے اتکرش آپ سے باتیں کر کے اور آپ سے بہت سیکھنوں کو ملا میں ایک بات یہاں بھی یہ بھی جاندے جا رہا تھا اتنے کم اوور میں ایک کمپنی کے سیو بھی ہیں چیف مارکٹنگ آفیسات بھی ہیں جو یونکون کمپنی ہیں 1.5 ملین یو ایس دولر سے زیادہ کی ویلیو ہے اس کمپنی میں اور اس کمپنی کی آپ کی کمپنی میں سٹیک ہے یہ میں سمجھا ایک بات اور جو میں بھولیا تھا جس کا میں نے ذکر نہیں کیا The University of Oxford اس میں آپ شیبننگ کے فیلو ہیں اور ساتھ میں دلچسپ بات جو مجھے اچانک یاد آئی کہ جو World Economic Forum ہیں اس کے آپ global شیپر ہیں In fact World Economic Forum کے فاؤنڈر نے اس کتاب کا فورورڈ لکھا تھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کامیابیاں آپ کیسے ان کا طویعت خوش ہوگئی اور میری اور سے بہت بہت شب کامنا ہے wishing you so much all the best Thank you for your generosity with your time and your questions Udkarj Amitab Chief Executive Officer Network Capital انہوں نے حال ہی میں ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے Passion Economy and the Side Hustle جسے پینگوین نے چھاپا ہے یہ اپیسوڈ سینے اک کی پاڈکاسٹ سیریز لندن بارتہ Freedom of Speech کا حصہ ہے اگلے اپیسوڈ میں آپ سنیں گے انڈین ٹیلیویجن کے مشہور اینکر اور جرنلسٹ ابحسار شرمہ کے ساتھ میری ایک لمبی ملاقات یہ وہی ابحسار شرمہ ہے جن کی یوٹیوب پر اپنی ایک چینل ہے جسے تقریباً پچاس لاکھ لوگ سبسکرائب کرتے ہیں تو ہماری یہ پاڈکاسٹ سیریز لندن بارتہ Freedom of Speech یوٹیوب پر ویڈیو میں بھی موجود ہے یوٹیوب پر ہمارا پتہ ہے youtube.com forward slash cineink c-i-n-e-i-n-k ہمارے سبھی ویڈیو اور آڈیو پاڈکاسٹ ہماری ویب سائٹ پر بھی دیکھیں اور سنے جا سکتے ہیں www.cineink.com ہو سکتا ہے آپ ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پھر مہا اچھا ہے ہماری ایمیل بھی نوٹ کر لیجے post at cineink.com پروی ظالم کو اجازت دیجئے نمسکار خدا حافظ موسیقی